اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی میرا آج کا ٹاپک اس شخص سے متعلق ہے جو آپ میرے پیچھے لگی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں احسان اللہ احسان اس کے متعلق کافی افواہیں ہیں کہ جناب یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی جو حراست میں تھے اس میں سے فرار ہو چکے ہیں احسان اللہ احسان کون تھا؟ احسان اللہ احسان کیسے گرفتار ہوا؟ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا؟ تو ان تینوں سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو تسلی سے دیکھنی ہوگی سب سے پہلا سوال احسان اللہ احسان کون تھا؟ احسان اللہ احسان پاکستان کے خیبر پختونخواہ کے علاقے محمد ایجنسی کے رہنے والے ہیں اپریل دوہزہ سترہ میں پاکستان فوج کے اس وقت کے ڈیریکٹر جرنل آئی ایس پی آر میجر جرنل آزف غفور نے اعلان کیا کہ احسان اللہ احسان نے خود کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا ہے جس کے بعد ان کی کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر ایک انٹرویو بھی چلا اپنی ویڈیو میں احسان اللہ احسان نے بتایا کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان میں دوہزار آٹھ میں شمولیت اختیار کی تھی اپنے اعترافی ویڈیو میں احسان اللہ احسان کا اس وقت کہنا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو تحریک طالبان پاکستان کو فنڈنگ کرتی تھی احسان اللہ احسان سن دوہزار تیرہ تک تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان رہے تھے تحریک طالبان پاکستان کے بعد سابق کمانڈر کے ساتھ اس گروپ سے الگ ہو کر انہوں نے جماعت الاحرار کے نام سے اپنا نیا دھڑا بنا لیا تھا احسان اللہ احسان کو پھر اس نئے دھڑے کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا نیا دھڑا بننے کے بعد احسان اللہ احسان جب جماعت الاحرار کے ترجمان بنے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ستر سے اسی فیصد تحریک طالبان پاکستان کے جو کمانڈر تھے وہ جماعت الاحرار میں شامل ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کے ترجمان ہیں ستر سے اسی فیصد جو کمانڈر تھے جو تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہو کر جماعت الاحرار میں شامل ہوئے تھے ان میں ایک نامی گرامی جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا عمر خالد خوراسانی وہ کون تھے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کچھ روز پہلے انٹرنیٹ پر بالخصوص ٹویٹر پر ایک مبینہ آڈیو ریلیز ہوئی تھی دو منٹ کچھ سیکنڈ کی تھی جس میں احسان اللہ احسان کی مبینہ آڈیو یعنی آواز تھی جس میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی حراست سے فرار ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت کدھر ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے اور اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے یہ آڈیو جب ریلیز ہوئی اس کے بعد ہر طرف سنسنی پھیل گئی مختلف لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی کدھر گیا احسان اللہ احسان کدھر تھا احسان اللہ احسان کیسے وہ فرار ہوا تھا اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ برگیڈیر اجاز شاہ صاحب اور وفاقی وزیر دفاع یعنی کہ پرویس خٹک صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا مختلف جو ٹیلیویجنز ہیں مختلف نیوز ایجنسیوں نے کہ احسان اللہ احسان کدھر ہے اس کے متعلق آپ ہم سے بات چھیت کریں تو انہوں نے بھی اس بارے میں کسی قسم کی گوئی بات نہیں کی قومی اس حملی میں بھی آوازیں اٹھائی گئی ہے پوچھا گیا ہے احسان اللہ احسان سے متعلق لیکن وہاں سے بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا اس دوران یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ اے پی ایس کے جو بچے تھے ان کا قاتل تھا وہ کیسے فرار ہو گیا وہ تو ایک انتہائی ظالم انسان تھا تو اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی احسان اللہ احسان اے پی ایس کے سانحے سے چند ماہ قبل تحریک طالبان پاکستان سے الہدہ ہوئے تھے اور انہوں نے اس واقعے کی مضمت بھی کی تھی شاید کچھ لوگوں کو نہیں پتا کچھ لوگوں نے ریپورٹ نہیں کیا لیکن یہ اصل بات ہے کہ احسان اللہ احسان الگ ہوئے تھے احسان اللہ احسان نے اس واقعے کی مضمت کی تھی سو اس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان اللہ احسان کا اے پی ایس کے سانحے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا اور سیکیورٹی ایجنسیز بالخصوص آئی ایس پی آر اس کے بارے میں کوئی وضاحت کیوں نہیں دے ری تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں سٹریٹیجک اور سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایسے معلومات ایسی انفرمیشن عوام الناس تک نہیں پہنچنی چاہیے اس سے دیشتگردوں کا جو نیٹورک ہوتا ہے جن کو ٹریس کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں خفیہ ایجنسیوں کے پاس معلومات ہوتی ہے بہت ساری وہ لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر آپ ان ریپورٹرز کے آرٹیکل پڑے انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ ان لوگوں کو سننے جنہوں نے جنگ کے دنوں میں جو وزیرستان میں اور بارڈرز کے ایریا میں آپریشنز ہوتے تھے طالبان کے خلاف وہاں پر جن لوگوں نے ریپورٹنگ کی ان لوگوں کے آرٹیکلز پڑے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھے ان لوگوں کے یوٹیوب چینلز پر اگر آپ جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپریشنز جب وہاں پر ہو رہے تھے پاکستان آرمی نے اور خفیہ ایجنسیوں نے کس طرح سے ان تمام نیٹورس کا صفادہ کیا تھا اور اب اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں وزیرستان جا کر وہاں پر بارڈر لگائی جا رہی ہے مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں کس حد تک آسانی ہو چکی ہے ایون کے ٹوریزم کے حوالے سے لوگ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں اور جو تباہی مچائی تھی ان لوگوں نے کس طرح سے ایجنسیوں نے صاف کیا ابھی بھی کچھ بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو نیٹورک موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے یہ کوئی اب سائیکل چور تو نہیں تھا کوئی ڈکیٹ تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کی جائے کہ جناب یہ تھا فرار ہو گیا اور یہ بات ابھی مبجینا طور پر ہے دینیوز نے دعویٰ کیا ہے اخبار جو جنگ کا اخبار ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ احسان اللہ احسان ترکی میں ہے وہ ترکی میں ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی ٹھوس خبر نہیں آئی لیکن بہرحال ذرائع کے مطابق ذرائع کے مطابق جس طرح ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع کو مطابق احسان اللہ احسان فرار ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے تنقید برائے تنقید کری جا رہے ہیں سوالات کری جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ احسان اللہ احسان تھا کون اور اگر اس بارے میں تمام تفصیلات دے دی جاتی ہے عام عوام الناس کو اس کے بعد ایک اور ایشو بن جاتا ہے اتنی انفرمیشن ہوتی ہے اتنی مشکل سے وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے محنت کی قربانیاں دی صرف وہاں پر فوجی نہیں شہید ہوئے کافی بڑے بڑے رینگ کے افسران بھی شہید ہوئے اگر آپ ان کو پڑے دیکھیں اور پھر جا کر فیصلہ کریں اس طرح مو اٹھا کر الزام لگانا کہ خود فرار کروایا خود مدد کی تنقید کریں سوال اٹھائے ضرور اٹھائے اور جیسا کہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جناب جب آپ اپنے سیکیورٹی ادارے بالخصوص افواج پاکستان پر تنقید کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کو کافی اچھی اچھی اپورچنیٹیز مل جاتی ہے اس طریقے سے کون لوگ فرار ہو چکے ہیں کون لوگ وہاں پر کیا کیا کر رہے ہیں کس کس قسم کے آرٹیکل لکھ رہے ہیں حالانکہ ان کا صحافت سے جانلیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک فیشن ہے ایک جس طرح آپ جسے آپ کو بتاتے کہ اتنے پیسے جمع کریں یہ والا ایڈی کارڈ لگائے پانچ میں نے وہاں پہ گزارے چھ میں نے امریکہ میں گزارے آپ وہاں پہ شادی کریں دو بچے ہو جائیں گے تیسرا بچہ ہو جائے گا اور آپ کو جناب نیشنلٹی مل جائے گی تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اداروں پر تنقید کریں بے جا تنقید کوئی کسی قسم کی آپ کے پاس کوئی انفورمیشن نہیں ہے دلائل کے بغیر افواج پر اداروں پر تنقید کریں گے اور اس کے بعد بس آپ کو وہاں پر بہت اچھی اچھی اپرچنٹیز مل جائیں گی اور یہ ہوا بھی ہے اور ان لوگوں کے ایف آئی اے نے نوٹس بھی بیجنا شروع کر دیا ہے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا گیا ہے ان قریب ان لوگوں کو پاکستان واپس منتقل کیا جائے گا عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور جو قانونی پروسس ہوگا اس کی مطابق ہی ان کو سزا ملے گی ریلیف ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا بہرحال احسان اللہ احسان سے متعلق میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی میرا بھی کوئی اتنا بڑا تجربہ نہیں ہے لیکن میرے خیال سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک اس قسم کے معاملے کو جس میں افواج نے اپنی جانے دی پاکستان کے عام عوام نے پاکستان کی شہریوں نے قربانیاں دی وزیرستان کے لوگوں نے وہاں پر اپنے گھر چھوڑے بے گر ہوئے کیمپوں میں بسے ان کے کاروبار خراب ہوئے دشتگردی سے وہ بھی جنگ کر رہے تھے افواج بھی جنگ کر رہی تھی ان لوگوں کی جانے گئی افواج کی جانے بھی گئی کئی کئی بڑے بڑے افسران بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اب ماشاءاللہ سے صورتحال وہاں پر بہتر ہے تو میں نے آپ کو یہ بات کلیر کرنی تھی دوسرا اے پی ایس سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اے پی ایس کا سانحہ جب ہوتا ہے اس سے کچھ ماہ پہلے ہی یہ تحریک طالبان پاکستان سے جو ہے علیدہ ہو جاتے ہیں اور بقاعدہ اس واقعے کی انہوں نے مضمت بھی کی تھی